بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرنے بیٹھنا ہوتا ہے تو اس دن میرے پاس باتوں کا ایک امبار ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لیمیٹڈ ٹائم رکھنا ہوتا ہے اپنی ویڈیو کا تو اس وجہ سے چند ایک باتیں ہی ہو پاتی ہیں باقی اکثر باتیں رہ جاتی ہیں تو خیر بہت ساری باتیں ہیں جی میرے پاس کرنے کے لیے لیکن فرسٹ آف آل میں کل کا یہ واقعہ ہے جب ڈکی بھائی نے ویڈیو بنائی اور ان انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا فیسے میں پہلے اس بارے میں نہیں جانتا تھا نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کو کسین دیکھا تھا لیکن ڈاکی بھائی کی ویڈیوز جو کب ایک بار میں ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں ان کی تو جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ان کی وائف کا جو ہے وہ کسی نے کوئی ڈیپ فیک ٹکنالوجی یوز کر کے انہوں نے کسی نے کوئی فیک ویڈیو بنایا ہے کسی بیغیرت نے تو دیکھیں اس طرح کے جو ب کسی موٹیویشنل سپیکر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنے بچوں کی شروع سے ہی تربیت کرنے چاہیے اور یہ والدین کا فرض ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب وہ کی غلطی کریں تو آپ ان کو سمجھائیں غلطیوں کو ان کے خمیر سے ان کے خون سے اس طرح کی شرارتوں کو آپ کی ایسی شرارت جو کسی کی زندگی کو برباد کر دے اس طرح کی شرارتوں کو بچوں کے خمیر سے ان کی کم عمری سے ہی نکال کر سائیڈ پہ رکھ دیں یہ والدین کا فرض ہے اور جب والدین کتاہی کرتے ہیں جب والدین یہ کام نہیں کرتے تو پھر بچے اس طرح کے بچے بڑے ہو کر یہ والی حرکتیں کرتے ہیں جو ڈکی کی وائف کے ساتھ کیا تو خیر یہ جو دیپ فیک ٹکنولوجی ہے ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں اگاہ کرنا چاہوں گا ایک سال پہلے مجھے اس بارے میں پتا چلا جب میں نے دھروف راتھی کی ویڈیو دیکھی تو تب مجھے اس بارے میں پتا چلا کہ اچھا کہ دیپ فیک نام کی کوئی ٹکنولوجی بھی ہے پھر میں نے جو گوگل پر اس کو سرچ کیا اس بارے میں نے پڑھا میں نے انفرمیشن لی تو مطلب جو حقائق میں نے پڑھے اور جو چیزیں میرے سامنے ہی تو وہ دل دہلا دینے والی تھی مطلب وہ بڑے خوفناک حقائق تھے وہ ہی دن تھے جب میں نے بہت سارے لوگوں کو آگاہ کیا بہت سارے لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اپنی پکچرز کی حفاظت کریں اپنی ویڈیوز کی حفاظت کریں اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں خود کو اپنی پکچرز کو کبھی سوشل میڈیا پر پبلک نہ کریں میں نے اس وقت بہت سارے لوگوں کو جتنے بھی لوگ مجھ سے منسلک تھے خواتین سپیشلی میں نے ان کو یہ باتیں سمجھائیں تھی چونکہ میں ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے بارے میں جانتا تھا اور میں جو ہے وہ اس ٹکنالوجی کو مجھے پتا تھا کہ یہ ٹکنالوجی اتنی خطرناک ہے اور یہ آگئی ہے اور اسے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا خیر وہ ایک الگ بات ہے جی وہ ساری باتیں جو ہے وہ پچھلے دنوں میرے خلاف ہی یوز ہوئیں کہ جی میں نے فلاں بات بتائی تھی میں نے فلاں بات فلاں سمجھائی تھی خیر میں وہ ساری چیزیں ڈسکلس نہیں کروں گا ناظرین نہ ہی میں نے اس سائیڈ پر جانا ہے جو پچھلے چند دن سے میرے لئے سوشل میڈیا پر چلتا رہا ہے میں نے اس سائیڈ پر نہیں جانا کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ناظرین جب آپ اکیلے پڑ جاتے ہیں جب آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب جن لوگوں کو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ کو کنکر مارنے لگتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی اللہ کی ذات آپ کو اس طرح کے ساحل پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کے سارے اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے انسان کا جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کے لئے یہ اللہ تعالی کی ذات کی طرح سے ناظرین آپ کے لئے موقع ہوتا ہے اور اس وقت میں اس لمحے میں میں نے اپنے اندر جھانکا اور میں نے دیکھا کہ کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے جواب آیا ہے کیا میں قابل نہیں ہوں جواب آیا کہ ہوں کیا میرے پاس مواد نہیں ہے جواب آیا کہ ہے ہر طرح کی قدرت ہے اللہ کی ذات نے دی ہوئی ہے تو اس وقت چونکہ اللہ کی ذات نے مجھے اس ساحل پر کھڑا کر رکھا تھا کہ میں اپنے اندر جھانکوں اور دیکھوں تو اس وقت جو مجھے میرے اندر سے ان سارے جوابات کے بعد جو سجیشن آئی نا وہ یہ تھی کہ جب انسان اس کے پاس ہر طرح کی قدرت ہونے کے بعد صبر کرتا ہے نا تب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اس کا عجر دیتی ہے اس کا بدلہ دیتی ہے جب انسان خاموش ہوتا ہے ہر طرح کی قدرت ہونے کے بعد انسان خاموش ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین جب آپ کے پاس ہر طرح کی قدرت ہوتا اس کے بعد بھی آپ صبر کریں یہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کر کے دیکھا ہے مجھے پتا ہے تو جب وہ صبر انسان کرتا ہے نا تب اللہ کی ذات وہ عجر دیتی ہے اور میں نے کمیونٹی لگائی تھی جس میں میں نے بتایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ستارہ پر کیا بیٹی ہوگی جب اس کو پتا چلا کہ وہ غلط اس کو ثابت ہوا کہ وہ غلط نہیں ہے جب اس کو ثابت ہوا کہ وہ غلط نہیں ہے اس وقت اس کی کیا فیلنگز مجھے فیل ہوئیں جب مجھے اس بات کا پتا چلا تو یہ سیم سارا کچھ ستارہ نے بھی کیا تھا اس کے پاس قدرت تھی طاقت تھی کہ وہ سارا کچھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے صبر کیا دیکھا ہلا کی ذات نے عجر کتنا بڑا دیا دیکھا ہلا کی ذات نے کس طرح سے نوازا دیکھا ہلا کی ذات نے وہ وہ لوگ جو یہ سارا کام کر رہے تھے وہ کس طرح سے برباد ہوئے ہیں آپ کو وہ ان سب کی بربادی ہے آپ کو یوٹیوب چینل چھوڑ کر بھاگے ہوئے لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو ہے وہ اس وقت کے بڑے بڑے یوٹیوبرز آج فلاپ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ان کے اپنے لڑائیں جھگڑے پھڑے چلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سارا کچھ تو جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا حشر ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا یہ سبر کا نتیجہ ہوتا ہے جب آپ سبر کرتے ہیں نا طولہ کی ذات آپ کو نوازتی ہے اس طرح سے نوازتی ہے تو خیر یہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی ناظرین نے اسے بچیے یہ بہت بھیانک ٹکنالوجی ہے مطلب اتنی بھیانک ٹکنالوجی ہے کہ یہ اے آئی کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ آپریٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیپ فیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گہری دونمری مطلب فیک یہی ہوگیا نا مطلب ایک انوریجنل سی چیز جو ریالٹی سے بہت دور ہو ریالٹی کے قریب ہو لیکن وہ ریال نہ ہو فیک یہی ہوتا ہے نا تو یہ بہت گہری ٹکنالوجی ہے کوشش کیجئے کوشش کیجئے کہ اپنی تصاویر اپنے بچوں کی تصاویر کبھی بھی سوشل میڈیا پر پبلک مت کیجئے کیونکہ دبابہ آپ ایک چیز سوشل میڈیا پر پبلک کر دیتے پھر آپ کا اس پر اختیار نہیں رہتا وہ کہاں کہاں جاتی ہے کہاں کہاں پہنچتی ہے کون اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس بات کا کوئی باتا نہیں ہے اب ڈکی بھائی والے یا جو پھر اس طرح کے لوگ جو وی لوگرز ہیں تو یہ تو پروفیشنل کام کرتے ہیں نا اب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ملتب اس طرح کے لوگوں کو تو جو ہے وہ گھٹیا ذہنیت کے لوگ ٹارگٹ کرتے ہی رہیں گے کرتے ہی ہیں تو اب یہ لوگ ذرا پروفیشنل ہوتے ہیں اور یہ نسبتاً سٹرونگ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک وہ خاتون کی جو گھرے لو خاتون ہے جو سوشل میڈیا پر نہیں ہے تو اس کی اس چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے اس کو یہ سارے چیزیں فیس کرنا پڑی تو یہ بہت زرہ تقلیف دے ہوتا ہے تو حفاظت کیجئے اپنی تصاویر کی اپنے اس طرح کے مواد کی جو آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں کبھی بھی یہ والی غلطی مت کیجئے یہ سارے اس طرح کے جو واقعات جو حادثات ہوتے ہیں یہ دیفنیٹلی تقلیف دے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ یہ سارے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سبق لینے کے مواقع ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے سبق لیتے ہوتے ہیں اور خود کو پروٹیکٹ کرتے ہوتے ہیں زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے ناظرین خیر چاچو اکبر کی ناظرین تھرڈ وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب وہ میرے خیال سے ابھی بھی یہ خاتون ان کے نکاح میں تھی کیونکہ جو ہے وہ یہ ان کو چھوڑ آئے تھے اور طلاق وغیرہ کا پروگرام سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے مطلب یہ اپنے والدان کے گھر پر نہیں تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ میرے خیال سے میرے پاس تو یہی انفرمیشن ہے تو اب جو ہے وہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس چیز کو ریپورٹ کیا ہے دلبر نے بابر نے نینہ نے ہماری امی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بھاگا بھاگا گیا میں نے کہا پتہ نہیں جو ہے وہ اس کو یوس کیا گیا تھا دونوں جانب سے تو وہ اس دنیا سے گزر گئی ہے کبھی کبھی نہ ناظرین زندگی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے بہت بڑا امتحان ہوتی کبھی کبھی زندگی مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو محروم رکھتی ہے کبھی کبھی اللہ کی ذات آپ کو نامکمل بناتی ہے اور جب اللہ کی ذات نامکمل بناتی ہے تو پھر دنیا بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ نامکملوں والا سلوک کرتی ہے ازان ہو جا پھر بات کرتے ہیں جی اور دنیا والے بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ جو آپ ڈیزارو نہیں کرتے ہوتے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کمی ملتی ہے دنیا میں اور دنیا والے بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں تو خیر جی اللہ تعالیٰ ہر کسی پر اپنا رحم فرمائے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رہا برحال مجھے جو ہے وہ اس خاتون کی ڈیت سے بڑا افسوس ہوا کیونکہ ایک تو وہ تھی اپاہج دوسرا جو ہے وہ مرے خیال سے ان کو کوئی ہوائی کسر بھی تھی ٹھیک ہے ملت اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آئی تھی دوسرا زندگی نے ان کے ساتھ کیا بھی اچھا نہیں ان کے گھر والوں نے بھی ان کو یوز کیا آگے جہاں پر گئیں ان لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا تو ہر طرف سے جو ہے وہ ان کو یوز ہی کیا گیا ٹھیک ہے تو اللہ ان کو غریقے جنت کرے اور لوہیکین کو صبر اتا فرمائے ویسے تو ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان کے لئے یہ ہوگا کہ جان چھوٹی تو برحال جو ہے وہ پھر بھی اللہ جو ہے وہ ان کو صبر اتا فرمائے سنیہ کا مسکرچ اس پر سارے لوگ بات کر رہے ہیں ڈیڈی نے بھی آج اس پر ایکسپلینیشن دی ہے سنیہ کا مسکرچ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس عورت یہ عورت پہلے یہ خاتون پہلے ایک بچی کی ماں ہے ٹھیک ہے تو ملہ فالٹ نہیں ہے ڈیڈی پہلے بچوں کا باپ ہے فالٹ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے غلطیاں بھی انسان اللہ کی طرف سے کرتا ہے نا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے میں یہ ٹائم نہیں ہے کس پر کریٹی سائز کیا جائے لیکن حقائق جو ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے آپ نے جو ہے وہ آپ نے کسی کا سکون چھینا ہے آپ آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں میں سب کے لئے اوورال بات کر رہا ہوں آپ کے لئے نیجسٹ جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں جب آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ دنیا گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے کیا ہوا پلٹ کر آتا ہے اور لازمی آتا ہے اور میں نے یہ بار بار ہوتے دیکھا ہے میں نے اس دنیا میں یہ بار بار ہوتے دیکھا ہے اور میں نے اس کانٹروورسی میں ہی یہ سارا کچھ بار بار ہوتے دیکھا ہے تو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا جب تک جب تک آپ لوگ جو زیادتیاں کرتے ہیں زیادتیاں کرنا بند نہیں کریں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا میرا یہ مانعہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں اور سکون کی نید سو پائیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جانتے بوجھتے کسی کی جذبات کے ساتھ کھیلیں کسی کو دکھ دیں اور آپ رات کو سکون کی نید سو پائیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے کسی کا دل دکھانے سے اب وقتی طور پر اس وقت خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں سیٹسفائیڈ خود کو فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ دب چلتا ہے جب راتوں کی نیند اڑتی ہے تو آپ سکون سے سو نہیں پائیں گے سکون نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جی کوثر اپنے گھر چلی گئی ہے اس ٹاپک پر میں نے بات کرنی تھی ناظرین کیونکہ دیکھیں میں ان ساری چیزوں کو پہلے دن سے جانتا ہوں مطلب میں ان ریکشنسٹ میں سے ہوں ویسے میں جب خود کو ریکشن کہتا ہوں ریکشنسٹ کہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بنا خود کو ریکشنسٹ کیوں کہتا ہے کاپی اور پینسل پکر کے بیٹھتا ہے بات کہتا ہے بھائی کاپی اور پینسل یہ ہوتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں ایک چیز لکھنے کے لیے اور ایک چیز ایک چیز لکھنے کے لیے ایک استعمال ہوتی اور ایک چیز اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی اس کے اوپر لکھا جائے اور کافی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان چیزوں کو یاد رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے کچھ لوگ بڑی شوک سے ڈائری لکھتے ہیں کچھ لوگ موبائل کے نوٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے خیر میں ریاکشنسٹ ہوں ان سارے چیزوں کو بہت عرصے سے جانتا ہوں ستارہ کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس طرح سے یہ سارے معاملہ چلے میں ان سارے چیزوں کا عینی شاہد ہوں اور میں ان سارے چیزوں پر آپ کو بریفنگز دیتا رہا ہوں ایک وقت وہ تھا کہ جب ستارہ کو اس ایموشنل فیز سے گزرنا پڑا کہ جب کسر ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ستارہ کی جو ہے وہ سوتن بن کے اس کے گھر پر آئی تھی تو اس وقت جو ستارہ کی فیلنگز تھیں اس نے وہ فیلنگز دنیا کے سامنے رکھی اور ان فیلنگز کو دنیا کے سامنے رکھنے پر ستارہ کو بہت زیادہ کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائی تھی ہر کسی نے اپنی منٹالیٹی کے حساب سے بات کی تھی ہر کسی نے اپنے دماغی لیول کے حساب سے اور اپنے ظرف کے مطابق اس معاملے کو لیا تھا ہر کسی نے اس طرح سے بات کی تھی تو باتیں باتیں جو ہے وہ ناظرین نیزے کا کام کرتی ہیں نیزے سے دیا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن باتوں سے دی ہوئے زخم ٹھیک نہیں ہوتے نشانات باقی رہتے ہیں اور میں تو اس بات کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ نشانات باقی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ستارہ نے یہ سارا کچھ فیس کیا ہوا ہے اب جب کوسر کے اوپر مشکل ٹائم تھا یہ بات پڑی امپورٹن ہے یاد رکھے گا اب جب کوسر کے اوپر مشکل ٹائم تھا تو ستارہ کے پاس آپشن تھا ستارہ کے پاس آپشن تھا کہ ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ میں اس نے رکھا ہوا ہوتا بغز رکھا ہوا ہوتا جیسے بڑے لوگ رکھتے ہیں بغز رکھا ہوا ہوتا اور اب ٹائم آنے پر اس بغز کو اور اس حسد کو اس تکلیف کو نکال دیوں جب کوسر کے اوپر مشکل ٹائم تھا لیکن وہ بندی تو بڑے ذرف والی ہے نا بڑے دل والی ہے وہ بغز رکھنے والی نہیں ہے حسد بھی نہیں ہے نفیس خاتون ہے تو وہ اس نے ان ساری چیزوں کو درفٹے کیا ان ساری باتوں کو اس نے بھولایا اگنور کیا اور اب جب کوسر کا مشکل ٹائم تھا اب مشکل ٹائم ہی اس نے اس کو سپورٹ کیا مشکل ٹائم ہی اس کو سنبھالا اس کے پر خرچہ کیا اس کی اس کی اس کے بیبی کی سب کی کیر کی اس کو جو ہے وہ مورالی سپورٹ کیا اور اب جو ہے وہ اپنے گھر پر شفٹ ہو چکی ہے بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گھر اس نے لے کے دیا تو اب وہ اس گھر میں شفٹ ہو چکی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں دلوں کو تسخیر کرنا اپنے عمل سے دلوں کو تسخیر کرنا لاکھوں دلوں کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اوپر راج ایسے خامخانی ہو جاتا لاکھوں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر لینا اتنا آسان نہیں ہے انسان کو اپنے جگر پر بہت سارے زخم برداشت کرنے پڑتے ہیں اپنے جگر پر بہت سارے پھٹ جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو مسکراتے ہوئے رہنا پڑتا ہے اور اسی چیز کی عملی مثال ستارہ نے دی ہے کوسر کی کیر کر کے اس کا خیال لکھ کے اس کو اپنے اس کے گھر میں شفٹ کر کے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے کر اور اس کو جو ہے وہ مورالی سپورٹ کر 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 اس کی دل جوئی کر کے اپنا ایکسپیرنس اس کے ساتھ شیئر کر کے اپنے ایکسپیرنس سے فائدہ لے کر اس کا ساتھ دے کر اس کو اس کے گھر میں شفٹ کر کے اور اب بھی چونکہ حالات اس طرح ساجد بار بار جو ہے وہ دریسٹے کرتے ہیں ساجد بھائی تو اب سبر کر کے یہ سارا کچھ کر کے یہ کیا کیا ہے وہ دلوں کو تسخیر کر رہی ہے خبردار اس کو غلط مت لیجئے گا خبردار جو ہے وہ اس بات پر ستارہ پر کرٹیسائز مت کیجئے گا کہ وہ کانٹینٹ بنا رہی ہے یہ وہ فلان 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 کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کہ اپنی سوتن کے لیے اتنی ساری قربانیاں دینا بے شک دنیا کی بڑی سے بڑی چیز لاکھر عورت کے قدموں میں رکھ دو لیکن ان چیزوں پر عورت کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتی تو خبردار اس کو جو ہے وہ کوئی بھی کانٹینٹ کے نظریے سے مت دیکھے اسے ہی جو ہے وہ اس کے اچھے عمل کی نظر سے ہی دیکھا چاہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساجد اور ستارہ جو ہے وہ مطلب ان کو سیپرٹ ہو جانا چاہیے اب ان کو الگ ہو جانا چاہیے اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ سوچل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ساجد چونکہ جو ہے وہ کوسر کا بچہ آگیا ساجد زیادہ اس کا کرتا ہے ادھر زیادہ رسٹے کرتا ہے یہ وہ فلان فلان میں دیکھیں پہلے دن جب یہ میٹر ہوا تھا میں اس دن بھی اس بھی اس کے حق میں نہیں تھا کہ ساجد اور ستارہ لگ ہوں میں آج بھی اس کی حق میں نہیں ہوں کہ ساجد اور ستارہ لگ ہوں تکلیف سے پریشانیوں سے بھرہ ہوا سفر تھا جو ان دونوں نے مل کر پاس کیا ہے مل کر گزارا ہے یہ دیکھیں جب انسان کا نکاح ہوتا ہے نا جب عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرتے ہیں تو یہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ تین بار کہا جاتے ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دکھ میں ہر سکھ میں توفان میں بارش میں دن میں رات میں اندھیرے میں اور روشنی میں بیماری میں اور صحت مندی میں ہر طرح کی تکالیف میں اور ہر طرح کے اسائش و آرام میں مجھے میرا پارٹنر قبول ہے یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں اس قبول ہے قبولہ کا یہ مطلب ہوتا ہے تو انہوں نے اس قبل نے اس قبول ہے قبولہ کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے جب ساجد کے اوپر مشکل وقت تھا جو اس نے شادی کی اور کرٹیسزم برداشت کر رہا تھا اس وقت ستارہ نے اس کو نہیں چھوڑا حالانکہ وہ خود بھی تکالیف سے گزر رہی تھی خود بھی پریشانیوں کا شکار تھی اس نے نہیں چھوڑا جب ستارہ کے اوپر مشکل دور تھا سارے لوگ جو اس کو کرٹیسز کر رہے تھے ایون کہ وہ ہر چیز سے بھولی ہوئی تھی اس وقت ساجد نے اس کا سادی اس نے نہیں چھوڑا یہ مشکل وقت ان دونوں نے مل کر پاس کیا ہے یہ اور اس طرح بہت سارے مشکل وقت اب تو آسانیوں کا دور شروع ہوا ہے اب تو سکون کا زمانہ شروع ہوا ہے تو اب ایک دوسرے سے الگ ہو جانا بے وکفی ہوگی اور خدارہ خدارہ اس طرح کے مشورے بھی ان کو مت دیجئے کیونکہ جو ہے وہ اچھے خاصے ہنستے بستے گھر کو برباد کرنا اور ایک شادی شدہ کپل کو الگ کرنا توڑنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے یاد رکھئے شادی شدہ کپل کے درمیان دوریاں پیدا کرنا سازشیں کرنا ان کو آپس میں لڑوانا ان کے خاندان میں پھڑے ڈلوانا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے اس کام پر لگا رکھے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو یہ ذمہ داریاں سوپ رکھی ہوتی ہیں یہ شیطان کی اولادوں کا کام ہوتا ہے کسی ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانا کسی ٹوٹتے ہوئے دل کو بچانا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا اور کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑنا یا ٹوٹنے والے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا یہ انسان کا کام ہوتا ہے تو انسانوں والے کام کرنے چاہیے شیطانوں والے نہیں اتبا اگر لتنے ناظرین اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے اور ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا ملتے ہیں کس نہیں بڑے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ